کانگریس پروکتہ سپریہ شریع نیت نے پارٹی مکھیالے میں ایک پریس وارتہ میں سمبودت کرتے ہوئے کہا کہ اجین میں بچی کے ساتھ ہوئی درندگی کسی سے چھپی نہیں اس معاملے میں صاف طور پر مدر پردیش پولیس کی لاپرواہی دیکھی جا سکتی ہے لیکن اسٹیٹ گورنمنٹ معاملے پر چپی سادھے ہوئے ہیں شریع نیت نے کہا کہ جس بچی کے ساتھ دشکرم ہوا ہے وہ ستنا کی رہنے والی ہے لیکن راجی پولیس اسے اتر پردیش کا بتاتی ہے اس بچی کو لیپا پوتی کا اتر پردیش کی مانسک وکشت بھکاری بتایا جا رہا تھا جب وہ بچی سکول سے گھر نہیں لوٹی تب اس کے پتان تب اس کے پریوار والے ستنا کے پولیس سٹیشن گئے وہاں بچی کے پریوار والوں سے کہا گیا کہ آپ یہاں سے جائیے اور اپنی بیٹی کو کھڑ ڈھونڈیے ہم ایف آئی آر درج نہیں کریں گے شرینیت آگے کہتی ہیں کہ آج اس بچی وے اس کے پریجنوں نے کانگریس کارکرتاؤں سے ملاقات لیکن سٹیٹ گورنمنٹ کا کوئی پتنے تھی ابھی تک اسپتال نہیں پہنچا جبکہ بچی کی حالت بے حد نازد بنی ہوئی ہے اجین میں بارہ سال کی ایک بچی کے ساتھ والاتکار کا ماملہ سامنے آیا ماملے کو لی کر پولیس کاروائی کر رہی ہے کانگریس کا آروپ ہے کہ راج میں مہلائیں اور بچیاں سرشت نہیں ہیں دیش میں سب سے ادھک دشکرم کے ماملے مدی پردیش میں نمبر ون ہے دیش میں سب سے ادھک دشکرم کے ماملے مدی پردیش میں سب سے زیادہ ہیں کچھ ایسے تکھ سامنے آئے ہیں مدی پردیش سے جس کے آدھار پر یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ شیوراج کے جنگل راج میں مدی پردیش دلتوں اور آدیواسیوں کے لیے ایک اپراد بن چکا ہے اور خاص طور سے اگر دلت مہیلا یا آدیواسی مہیلا ہے تو اس کے لیے شیوراج جی کا مدی پردیش نرک بن چکا ہے آپ سب نے بارہ سال کی اس سبود بچی کے بارے میں پڑھا ہوگا روح کا اپنے والا انسیڈنٹ ہے سرکار کی کمی پولیس کی نشکریتہ کے بارے میں ابھی ہم چرچہ کریں گے لیکن مجھے لگتا ہے کہ سب بھی سماج میں بارہ سال کی ایک بچی خون سے لطفت مہاکال کی نگری میں آٹھ کلومیٹر تک چلتی رہی اور مدد مانگ رہی تھی نیائے نہیں مانگ رہی تھی اپنے تن کو ڈھکنے کے لیے وستر مانگ رہی تھی اور اس سب سماج نے اس کو ایک کپڑا نہیں دیا تو یہ سب بھی نہیں یہ سر چکے سماج کی نشانی ہے یہ پولیس کی نشکریتہ کی نشانی ہے کیونکہ اب جو تتھے سامنے آ رہے ہیں وہ پردر پرت پولیس کی نشکریتہ کی وجہ سے یہ جو اپراد ہوا ہے اس کو کھولتے جا رہے ہیں جو چپی شیوراج سرکار کی ہے وہ اب سب سمجھ میں آنے لگی ہے اس کی حالت گمبیر ہے وہ زبردست شاریرک اور مانسک یاتنا اور پیڑا سے جوج رہی ہے اس کے گپتانگ نشٹ ہو چکے ہیں اس کے اورگنز کا ریکنسٹرکشن کرنا پڑ رہا ہے اور اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ پچھلے چار پانچ دن سے یہ شڑینترکاری اور رہسمائی چپی پردیش کے مکہ منتری شیوراج سنگھ چوہان کی کیوں ہے کیونکہ تتھ یہ سامنے آ رہا ہے کہ وہ بارہ سال کی بچی ستنا کی رہنے والی ایک دلت پریوار کی بچی ہے جس کو لیپا پوتی کر کے یہ بتایا جا رہا تھا کہ وہ اتر پردیش کی ہے بھکاری ہے اور وکشپ دماغ کی ہے ستنا سکول گئی تھی گھر نہیں لوٹی اس کے پریوار جنوں نے ستنا کی پولیس میں جا کر ایف آئی آر کرنے کی کوشش کی اور یہاں سے پولیس کی لاپرواہی اور پولیس کے اپرادی ہونے کا سوانگ شروع ہوتا ہے ستنا کے پولیس ٹیشن میں بول دیا گیا کہ آپ یہاں سے جائیے خود ڈھونڈیے ہم ایف آئی آر درجہ بھی نہیں کریں گے چوبیس گھنٹے برباد کر دیے گئے اگر ستنا کے پولیس ٹیشن بس ٹیشن پر ریلوے ٹیشن پر جا کر سی سی ٹی وی کیامرا چیک کیا گیا ہوتا تو شاید یہ درگھٹنا شاید یہ دشکرم شاید یہ پاپ شاید یہ انیائے ٹالا جا سکتا تھا ستنا کی پولیس نے کوئی کاروائی نہیں کری چوبیس گھنٹے تک ان کو گھوماتے رہے پریوار والے بیچارے ڈھونٹے رہے آنتہ تو گھتوا چوبیس گھنٹے بعد ایک ایف آئی آر درج ہوئی اس کے بعد دو دن تک اخبار میں خبریں آتی رہی کہ ایک بچی کے ساتھ ایسا ایسا ہو گیا ہے لیکن ستنا کی پولیس صدیکاریوں نے ستنا کے پولیس محکمے نے یہ جاننے کی کوشش نہیں کری کہ کیا یہ وہ بچی تو نہیں ہے جو گمشدہ ہے ستنا سے یہ جاننے کی کوشش نہیں ہوئی آج سبکار سے سوال ہے قریب سات سو کلومیٹر کی دوری ہے ستنا اور اجین میں تیرہ گھنٹے لگتے گاڑی میں سب سے اچھے روٹ سے چلنے میں یہ بچی وہاں کیسے آئی اس کو اگوا کیا گیا اس کا پرڑ ہوا بارہ سال کی بچی اپنے آپ نہیں آسکتی ہے اس کے بعد شروع ہوتا ہے اجین کی پولیس کا پاپ اجین کی پولیس نے Crime and Criminal Tracking Network System کو ہی اگر کھنگال لیا ہوتا تو بارہ سال کی بچی کے گمشدہ ہونے کی خبر مل جاتی اور پتا چل جاتا یہ بچی کون ہے اس کی تفتیش کی جاتی انہوں نے ایسا نہیں کیا وہ بارہ سال کی بچی خون سے لطفت جبندتو گتوا اجین کی پولیس کے پاس پہنچی تو وہ بدحال ضرور تھی لیکن اس نے اپنے پتا کا اپنے دادا کا اپنا اور گاؤں کا نام بتایا اور اس کے باوجود اجین کی پولیس نے اس کو یوپی کا بتا دیا جبکہ اس کی بولی بھگیل کھنڈ کی تھی اس کو یوپی کا بتا کر اس کو بھکاری گھوشت کر دیا گیا اس کو وکشپ دماغ کا گھوشت کر دیا گیا جبکہ اس بچی نے سکول یونیفارم پہنی ہوئی تھی جس بچی نے سکول یونیفارم پہنی تھی اس کو کس طرح سے دماغی روپ سے وکشپ گھوشت کیا گیا بھکاری گھوشت کیا یہ بھی سوال ہے اگر آپ ایف آئی آر پڑھئے تو بیکار کی باتیں اس میں لکھی اس کے پتا اور دادا کا نام ایک کر کے چھاپ دیا گیا ہے یہ کہہ دیا گیا ہے وہ مندر کے پاس گھوم کر کھانا مانگ رہی تھی بلکہ سچائی ہے کہ جب وہ پہنچی اسی دن اس کے ساتھ دشکرم ہو گیا تھا تو سوال یہ ہے کہ شیورات سنگھ چوہان ناروتم مشرا وہاں کے گرہ منتری چپ کیوں ہیں اتنے دن بعد بھی پانچ دن بیٹ گئے آج بھی اس بچی کی طولے نے بھاجپا کا ایک نیتا نہیں گیا ہے ایک بہت بڑے نیتا ہے جن کا کام اب ہاتھ جوڑ کے ووٹ مانگنا تھوڑے ہی ہے ہیلیکوپٹر سے ریلی اڈریس کرنا ہے کیلاش ویجے ورگیا جی اس اسپطال سے ایک کلومیٹر کی دوری پر رہتے ہیں لیکن اس بچی کی ٹوہ لینے اس بچی کی خبر لینے نہ مکھ منتری گئے نہ گرہ منتری گئے اور نہ کیلاش ویجے ورگیا گئے جو لوکل ہیں اور وہاں پر پاس میں رہتے ہیں یہ بات کرتے ہیں مہیلا سشکتی کرڑ کی ایک دلت بچی کے ساتھ دشکرم ہوا اس کی لیپا پوتھی کرنے کی کوشش کری گئی اس کو یوپی کا بتانے کی کوشش کری گئی اس کو بھکاری اور وکشب بتانے کی کوشش کی گئی دیش کے پردھان منتری کے موں سے ایک شب نہیں نکلا بڑا وندن اپنا کرا رہے تھے مہیلا رکشن بل پاس کرا کر دیش کے گرہ منتری مون ہے ایک مہیلا بالوکاس منتری ہیں اس دیش میں وہ مہور تو سمیہ دیکھ کر بولتی ہیں صرف اور صرف راحل گاندی جی کے خلاف چپ ہیں مہیلا آیوک چپ ہیں nc pcr کی چپی برداشت نہیں ہو رہی ہے یہ بال سگرکشن آیوک کیوں چپ بیٹھا ہوا ہے یہ سب لوگ مون ہیں یہ سب لوگ چپ ہیں لیکن ایک دلت بچی کے ساتھ وہ دشکرم ہوا ہے جو امانویے ہے جس کو سوچ کر آپ کی ہارک آپ جائے گی ان لوگوں کے پاس بڑے بڑے اشتیہار مدی پردیش میں لگانے کا ٹائم ہے پیسہ ہے ہیلیکاپٹر سے گھوم گھوم کر رنکٹولے سے گھوم گھون کر خوب ریلی اور بھاشن باچنے کا ٹائم ہے ان کے پاس کارکرتہ مہاکمب کرنے کا وقت ہے لیکن ان کے پاس یہ وقت نہیں ہے کہ اس عبود بچی کی ٹوہ لی جا سکے اس کے پریوار کو سانتونا دی جا سکے پرشاسن اور پولیس سے اس کے پریوار کو وہاں بلائیا جا سکے انتتو گتوہ اخبار میں فوٹو دیکھ کر اس کے دادا پولیس میں گئے اور ان نے کہا یہ ہماری بچی ہے کیوں چھپایا جا رہا ہے کہ وہ دلد پریوار کیے کیوں چھپایا جا رہا ہے کہ وہ سطح کیے کیوں چھپایا جا رہا ہے کہ پولیس کی نشکریتہ اور پولیس کے چلتے پولیس اور پرشاسن کا فیلئر ہے کہ اس لڑکی کے ساتھ یہ ہوا اگر چوبیس گھنٹے پہلے ایف آئی آر درج ہو جاتی اگر سی سی ٹی وی ٹریک ہو جاتے اگر وہ بچی مل جاتی تو اس کے ساتھ ایسی امانوی ہے ایسی بربرتہ کتہ ہی نہ ہوتی یہ چناوی محصب منا رہے ہیں کیا ہے چناو کیوں ہوتے ہیں چناو چناو ہوتے ہیں کہ وہ جن پردیدیدی چلے جائے جو سطح میں آ کر آپ کے دکھ آپ کے درد آپ کی پیڑا آپ کی ویدنا کی بات کریں جو اڑن کھٹولوں پر گھوم کر بھاشر نہ دیں اور بڑے نیتا نہ بنیں جو اس بچی کے لیے اور اس کے حق کے لیے کھڑے ہو چناوی محصب منا رہے ہیں یہ بات کریں گے محلہ سشکتی کرن کی یہ جو واتباؤٹری کرتے ہیں ریپ پر ان سے بات کرو اس کی تو بتائیں گے کسی کانگرس شاست راجی کا نام کہیں پر ہوا ہے ایسا کہ پولیس کی نشکرتہ رہی پولیس نے نہ Crime and Criminal Tracking Network System دیکھا نہ CCTV کیامرہ دیکھے نہ اس کی صحیح جگہ کی شناک کری گئی اس کو بھیکاری اور وکشپ دماغ کا بتا دیا گیا کسی اور راج میں ہوا ہے یہ اور مدھے پردیش میں دلت آدیواسی اور مہیلہ ہونا ایک پاپ ہو چکا ہے تیرہ لاکھ مہیلہیں لاپتا ہوئیں پچھلے کچھ سالوں میں سب سے زیادہ سنکھیا مدھے پردیش کی ہے ایک لاکھ ساٹھ ہزار ایک سو اسی مہیلائیں اور ارتس ہزار سے زیادہ نابالک بچیاں نابالک کے ساتھ دشکرم میں نمبر ون اگر کوئی سٹیٹ اس دشکی ہے تو وہ مدھے پردیش ہے اور شیوراک جی کا جنگل راج ہے اٹھارہ سالوں میں ان کی ستہ رہی یہ الگ بات ہے کہ نہ ان کا ایک نیتی یاد ہے نہ ان کا نام یاد آتا ہے پردان منتری کو اٹھارہ سال ستہ میں اٹھاون ہزار ریپ کے معاملے سامنے آئے مطلب ہر دن مدھے پردیش میں آٹھ بلاتکار ہوتے ہیں اٹھ سٹھ ہزار اگوہ ہونے کے معاملے سامنے آئے مطلب تیرہ بچیاں تیرہ مہلائیں روز کی پرتی دن اگوہ کی جا رہے ہیں ان کا پرن ہو رہا ہے یہ بات کریں گے مہلہ سشکتی کرن کی اصلیت یہ ہے کہ چاہے آدھیباسی کے سر پر پشاپ کرنے کا معاملہ ہو جو بھاجپا کے نیتا نے کیا مدھے پردیش میں چاہے اس دلد بیٹی کے ساتھ یہ معاملہ ہو چاہے آج سویرے ابھی اس دلد بیٹی کا معاملہ چلی رہا ہے اس پر لیپا پوتی شیوراج کا جنگل راج کری رہا ہے ایک اور معاملہ سامنے آ جاتا ہے کادیباسی مہلہ کا ریپ اور ہتیا کا یہ اصلیت ہے مدھے پردیش کی اٹھارہ سال سے جو لوگ بات مہلہ سشکتی کرن کی کرتے ہیں ان کی ناک کے نیچے یہ ہو رہا ہے مہلہوں کے ساتھ بچیوں کے ساتھ لیکن دیش کے پردھان منتری دیش کے گرہ منتری دیش کی مہلہ بال وکاس منتری دیش کا مہلہ آئیوگ بال سنگرکشن آئیوگ سب موب میں مون اور چپی دھارے بیٹھے ہوئے ہیں شیوراج سنگھ چوہان اڑن کھٹیلوں سے اڑھ اڑھ کر بھاشر باچ رہے ان کے پاس وقت نہیں ہے اس بچی کی خیر خبر لینے کا کیلاش ویجائی ورگیا مائک پر بتا رہے ہیں ایک پرسن لڑنے کا چناؤ من نہیں ہے ارے من نہیں ہے تو جائیو اس بچی سے ملیے کہاں سے نیای کی امید کی جائے یہ سوال آج آپ جیسے لوگوں سے میڈیا کے مادھیم سے پوچھنا بنتا ہے نیای کی امید نیای کی گوہر کہاں لگائی جائے یہ اصلیت ہے